السلام علیکم ڈیرے سٹوڈرین تو کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کل کلم اکیڈمی تو جو سٹوڈرینٹس ہماری چینل پر نیو ہے جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کردہ ساتھ دیئے بہت کلک کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ڈالوز کی نوٹفکیشن آپ کو میسے گئے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں باہت ہم نے اسے آپ کو اندازہ ہوگیا ہوگا کہ یہ ویڈیو سپیشل کین بچوں کیلئے بنائے گی ہے بی کم پارٹ ون اور پارٹ وو کے کیونکہ بی کم پارٹ ون کے اور پارٹ وو کے سٹوڈرینٹس بہت زیادہ پرشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے تیاری کیسے کرنی پہلی بات ہی ہے کہ بچوں ایگزیمز آپ کے ہر صورت میں ہونے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پرموشن ہو جانی ہے تو اس کو تو آپ ذہن سے نکال دیں پرموشن آپ کی نہیں ہونی ٹھیک ہے اور پارٹ ون کے اگر بات کرتا ہے تو یونیورسٹی نے جو ایگزیمز کی ڈیٹ بتائی ہے وہ سترہ ستمبر سے بتائی ہے کہ سٹارٹ ہوں گے لیکن ابھی اس کی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتائی تو جو سمجھ دا سٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر ہی ہے کہ وہ کوئی بھی آر لائن کلسز کو جوائن کریں یا اکیڈمی جوائن کریں اور آپ کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انہیں بتائی ہے کہ بیگوں پارٹ ون کے جو پیپرز ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے جو ہے نومبر میں نومبر کی کیا ڈیٹ ہے اس کا بھی کوئی انہوں نے نہیں بتایا تو بہت پیسٹ اور جو سمجھ دا سٹوڈنٹس ہیں وہ تیاری انہوں نے آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے یہ سٹوڈنٹس میں نے دیکھیں بہت سٹوڈنٹس جو ہے وہ بھیلے بیٹھے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب ڈیشوٹ آئے گی تب دیکھیں کہ کیا تیار کرنا ہے میں آپ کو بہلے بتا دوں بچوں بیگوں پارٹ ون اور پارٹ ون کو جو ہے پاس کرنا ہے مشکل نہیں ہے اگر اس کو آپ ٹیکنکل طریقے سے تیار کریں تو آپ بڑے اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور آگے ہو سکتے ہیں میں نے اپنا ورسائب نمبر دیا ہے اس مقصد کے لیے اگر بچوں کوئی پرشانی ہو ان کو سمجھ نہ آرہی ہو کیا کرنا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج سے میں کوشش کروں گا کہ ویڈیوز آپ کو ہر انفرمیشن کے مطلق دے دی جائے تاکہ آپ کو پرشانی نہ ہو ایکزیمز کب ہو نہیں اس کی کیا ڈیرز ہے آگے کیا سکوپ ہے کیا جوپس ہے وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تو آپ لوگوں نے بچوں کے کرنا ہے ویڈیوز کو دیکھیں اس کو لائک کرے شیئر کریں تاکہ دیکھیں لائک دینے سے پیسے تو نہیں لگتے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں موٹی ملتا ہے ہمارے اندر موٹیویشن بڑھ دیئے کہ سٹورنس ہمارے چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ کہ میں نے جو ہے اگر فیس رکھی تو میں نے بچوں بہت میریموم چارجز رکھی ہے میں نے لوگ ڈاؤن میں کسی بچے سے کوئی ایکسٹر چارجز نہیں لیے نہ ہی منہیں کسی سے فائدہ اٹھایا ابھی مجھے ایک بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے تو فیس اتنی کم رکھی ہے اتنی تو وہ نسری پریف کی بچوں کی نہیں ہوتی تو میں نے کہا میرا مقصد تعلیم کو عام کرنا ہے نہ کہ میں اس کو مہنگا کروں کہ بچے نہ دے دیکھیں پر سبچیکٹ فائف انڈر پر منت فیس کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے دوران کونس آپ کا ڈیوائیٹ ہو گیا آپ کتنی دفعہ بچے مجھ سے کہ مطلب یہ میں نے لیکچر دیا جاتا اس سے انتعلق کئی کوئسٹر پوچھتے اور میں ہر بچے کے سوال کا جواب دیتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس ابھی میرے پاس بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے لیکن میں کہا بچے پرابلم بھی ہوتے ہیں اس لیے میری کوشش ہوتی ہے بچوں کی پرابلم کو سواف کیا جائے تو ورس ایپ نمبر ہے بچے جو بھی اسے سوالات کرتے ہیں مطلب پرائرس ریلیٹیڈ یا اپنے فیوچری انتعلق ان کو جواب ضرور ملتا ہے میں نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا بلکہ کومنٹس بھی میں پڑھتا ہوں ہاں کوئی ایسے ایکسٹر کومنٹس ہو جو نہیں اسے ریلیٹیڈ ہو اس کے میں جواب نہیں دیتا لیکن کوشش ہی ہوتی ہے جو بچے سوالات مجھے اس کے جوابات دی جائے تو بچے اگر آپ پورس کو جوائن کرتے ہیں یویٹیوب میں ویڈیوز کو ڈہلی گئی ڈہلی گئے لیکن اگر پروپر طریقے سے کلاس انہا جاتے ہو جیسے کہ اکیڈمیز کی ہوتی ہے ہر ایک ایک چیز آپ کو کروائی جائے تو اس کی مینموم چارجز اور مینموم چارجز میں نے سب کے ایک ہی رکھے ہیں وہ کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ نے فیز دے دی اگلی مینے آپ نے نہیں پڑھنا تو آپ اگلی مینے فیز نہیں دھو گئے اور فیز دینے سے پہلے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ یوٹیوب میں جو ویڈیوز پڑھی میں میری پہلے اس کو دیکھیں اس کو سمجھے جب سمجھ آجے اس کے بعد ہی آپ لوگوں نے فیز کی بات کرنی ادھروائی سے نہیں میں نے کبھی بھی ایسے نہیں کیا بات بچے تو سیٹسفائی بھی نہیں ہوتے اسی ہی بات سے تو پہلے کیا دیکھ لیں سمجھ لیں جان لیں اگر آپ کو لگتا ہے ہم جو سمجھ آجی دو چار ڈیکٹرز دیکھیں لیں پھر آپ جو ہے کورس کو اچوان کر سکتے بہت سمپل طریقہ ہے وہ آپ مجھ سے ورسائب میں بھول سکتے ہیں اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہ سب چیزیں میں نے اس لی ورسائب نمبر دیا آپ کومنٹس بھی کریں فیس بیک بھی بھی کریں تو میں جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بی کوم پارٹ پن والے اور ٹو والے بچے آپ نے ٹائم زیادہ نہ کریں اب بھی اسی تیاری سٹارٹ کر دیں دیکھیں جی پارٹ ٹو کا بچوں کا زیادہ کوسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے آسان ہے صرف کیا ہے کہ آپ نے سمجھ داری سے پڑھنا ہے میں یہ نہیں کہہ لیں کہ آپ مجھ سے پڑھیں آپ کسی بھی یوٹیوبر سے پڑھ لیں کسی سے بھی آن لائن کلاسس نے لیکن پڑھیں ضرور تو یہ تھی آس کی ویڈیوز میں انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ٹرچ رہوں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی سوال کچھ تھا تو نیچے کومنٹس کریں یا میرا ورس ایپ نمبر ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشنز میں وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے ویڈیو کے پساند آئیے مچھوں لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے کے ساتھ کچھ شیئر کریں اپنے دوستوں میں سے کیونکہ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے یہ چینل گروہ ہونا ہی آپ کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں یہی کہتا ہوں ہر بار کو جن کے بھی اتنے چینل گروہ ہوتے ہیں جن کے بھی اتنے ویوز آتے ہیں سبسکرائبر آتے ہیں یہ ان کا کمال نہیں ہوتا ہے یہ وہ لوگوں کمال ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں تو ملتے ہیں بچو نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیجے گا خدافیز ملتے ہیں